اسلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ نواجید نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پاکستان کے معاشی بحالی کا قومی پلان تیار پاک فوج کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل قائم حکومت نے کانسل کی اپکس کمیٹی بھی بنا دی وزیراعظم سربراہ اور بزرائے آلہ رکن ہوں گے آرمی چیف خصوصی دعوت پر شرکت کریں گے اپکس کمیٹی آئندہ تین سال میں معیشت کے مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے منصوبے تیار کرے گی انسانی سمگلرز پر نظر کیوں نہ رکھی گئی کاروائیاں بروقت کیوں نہ رکھی گئی متعلقہ ازلا کی انتظامیہ بروقت فال کیوں نہ ہوئی وزیراعظم شہباز شریف انسانی سمگلنگ کے خلاف بروقت ایکشن نہ لینے پر برہم سانہہ یونان پر اجلاس میں وزیراعظم کا وزیر داخلہ کو تحقیقات کی نگرانی کا حکم ذمہ داروں کو فوری سزا دلوانے کے لیے قانون سازی سے متعلق تجاویز بھی طلب کر لی سمندر کی گہرائی میں لاپتہ عبدوز کی تلاش جاری برطانوی اخبار کا ٹائٹانک دوبنے کے مقام سے ہر تیس منٹ بعد سگنلز موصول ہونے کا دعویٰ امریکی حکام نے بھی ریپورٹ کی تصدیق کر دی ٹیم خصوصی آلات کے ساتھ متعلقہ مقام کی جانب روانہ امریکہ کینیڈا اور فرانس کے بحری جہاز اور عملہ ریسکیو آپریشن میں شریک ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اندر موجود سیاہوں کی زندگی کی امید گھٹنے لگی آپ دوست میں چوبیس گھنٹے سے بھی کم کی آکسیجن رہ گئی مانی لانڈرنگ کیز میں پرویز الارہی کے جسمانی ریمان کے استعدادہ مسترد کچہری نے چودہ روز جیڈیشن ریمان پر جیل بھیج دیا میڈیا سے غیر اسمین گفتگو میں چودری پرویز الارہی نے کہا کہ پلس اور ایف آئی اے نے ہائی کوٹ کا حکم نہ مان کر تو ہی نے عدالت کی ہے ان کو کوئی سہولت نہیں دی گئی پہلی سماعت میں جو کپڑے پہنے تھے آج بھی وہی پہن رکھے ہیں ادھر پرویز الارہی نے حفاظتی زمانت کے لیے لہور ہائی کوٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے ایون ٹیوی سے پل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹیوی سب پہ نظر اندر کی خبر